ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ رب العزت آپ کا آنا اللہ اپنی مقول بارگاہ میں قبول فرمائے یہ دو سباب کی طرف سے ایک اعلان کا حکم ہوا ہے اٹھائیس مارچ ایک عظیم و شان میں فلے بلاد مصطفیٰ اکارہ میں غازی آباد وہاں پر انقاط پذیر ہو رہی ہے ملازم حسین ڈوگر صاحب عبدالحمی چشتی سیالکورٹ سے اور دیگر سانا خان اپنی حاضری پیش کریں گے تمام دو سباب اس محفل میں شرکت فرما کر ضرور سواب دارین حاصل کیجئے اور اندیس مارچ کیونکہ یہ ساری ڈیٹیں بھائی یاد کر کے آیا اور مجھے اسی طریقے سے یاد کروا دی ہیں اور میں بھی ویسے ہی سوچ رہا ہوں اندیس مارچ الفردوس شادی حال فردوس ٹون کے اندر ایک محفل ہو رہی ہے وہاں پر بھی تمام دو سباب ضرور شرکت فرمائے جمال الدین بغدادی سے عبد الشیف دارے ہیں اور اللہ رب العزت تمام کی حاضری اپنی مقبول بھرگاہ میں قبول و منظر فرمائے آوازیدہ نے گرہ میں خادروں مجھے اپنے عبان میں سے اگلے سانا خان کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے مگر اس سے قبل ایک کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں گولڑا کے شہنشاہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا لکھا ہوا کلام زیادہ لمبی چھوڑی تمہید نہیں اپنے کلام کی طرف مجھے آپ کو لانا ہے حمرہ کی وادی میرے کریم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پیارے آقا کی چہرے کو دیکھا حضرت پیر مہر علی آنکھوں میں آنسوں ہیں تڑپ رہے ہیں مچھر رہے ہیں لو رہے ہیں آپ کے موریدوں نے کہا بابا آدھ آپ کی آنکھوں میں آنسوں کیوں ہیں آپ تڑپ کیوں رہے ہیں مچھر کیوں رہے ہیں آج آنکھوں میں آنسوں کی جھڑی آج سے پہلے کبھی ایسا تو نہیں دیکھا مگر آج آپ کی آنکھوں میں آنسوں کیوں ہیں تو حضرت پیر مہر علی فلماتے ہیں اے میرے موریدوں آج سکھ مطران دی ودھیری جو جو چاہتا ہے اسی سال مدینہ چلا جائے کبلہ شاہ جیوزو یہ وہ کلام کہ جس کلام سے احمد خیال کو دو مرتبہ عمرے کا ٹکٹ مل چکا ہے ایک کلام میرے بھائی نے پڑھا وہ کلام بھی نصیمہ جانی وے پتہا مزرکوں استاد مہترم عابد حسین خیال صاحب آپ کی زیر نگرانی میں پڑھا گیا ملتان کے اندر ایک بابا کڑا ہوا کہا پترہ مدینہ وے کیے میں کہا نہیں بابا کہا پترہ پھڑتے مدینہ وے کہا کاغذ کا ٹکڑا دیا اپنے ہاتھ میں تھمایا جن میں ڈالا واپس زبگاری میں بیٹھا اور میں نے دیکھا وہ نوے ہزار کا چک تھا اور اوپر لکھا گیا تھا کہ مدینہ کے لیے تو یہ وہ سبب مدینہ پاک کا تو یہ بھی وہ کلام جو میرے مدینہ پاک کا سبب بنا اور یہ وہ کلام کہ دعا کرتا ہوں ملہ آج جو جس عقیدت محبت کے ساتھ سنیں آج بستر پر جائے تو مدینہ والے آقا کی زیارت نصیب ہو جائے آپ کے مریدوں نے کہا بابا آج آپ کی آنکھوں میں آنکھوں کیوں ہیں تڑپ کیوں رہے ہیں مجھل کیوں رہے ہیں تو پیر محر علی فرماتے ہیں کہ اے میرے موریدو آج سکھ مترہ دیبت ہی رہی سکھ کہتے ہیں یاد کو سکھ کہتے ہیں تان کو سکھ کہتے ہیں محبت کو سکھ کہتے ہیں تڑپ کو سکھ کہتے ہیں پیار کو آپ کے موریدوں نے کہا بابا کس کی سکھ لے بیٹھی ہے کس کی یاد لے بیٹھی ہے کس کی تڑپ لے بیٹھی ہے وہ کون ہے تو حضرت پیر محر علی فرماتے ہیں اب کوئی زبان خاموش نہ رہے پیر محر علی فرماتے ہیں کہ اے میرے مریدوں وہ فاطمہ کے بابا ہے اور بولمدہ باز حسنین کے نانا ہے وطحا کے مکڑے والا ہے والنیل کے ظلفوں والا ہے علم نصرہ کے سینے والا ہے یدلہ کے ہاتھوں والا ہے مازا غلبسر کے نینوں والا ہے وما یمتقوانی الحوا ان ہوا الا وہیوہا کے تہن والا ہے ابھی اتنی بات کہی تو آپ کے مریدوں نے کہا حضور کیا آپ نے آقا کے چہرے کو دیکھا فرمایا ہاں میں نے آقا کے چہرے کو دیکھا فرمایا بابا بچوں نے سوال کیا بابا کیا آپ نے سونے نانا کے چہرے کو دیکھا فرمایا ہاں میں نے نانا کے چہرے کو دیکھا مریدوں نے کہا حضور بتائیے نہ سونے نانا کا چہرہ کیسا تھا نانا کی ہونٹ کیسے تھے نانا کی ظلفے کیسے تھی بچوں نے کہا بابا بتائیے نہ سوڑے نانا کا چہرہ کیسا نانا کی ہونٹ کیسے نانا کی ظلفے کیسی ارے وہ منظر سامنے رکھ اور سن پیر محرلی نے ہمرا کی بادی میں جو دیکھا فرمایا اے میرے مریدو سنو اب کوئی خموش نہ رہے سب مل کے بولیں گے سبحان اللہ کی داد آئے گی پیر محرلی فرماتے ہیں اے میرے مریدو اگئی فسرہ ممتل عطی وشد عبادہ مم وفر عطی فسکرد ہونا من نظرت ہی نینہ دیاں فوجاں سر چڑیاں او دے ہاتھ مہار زمانی یہ او دے دو جگتے سلطانی یہ اتے بن اقلے انسانی یہ مک جند بدر آسانی یہ متے چمکتی لات نرانی یہ کالی ظلفتے اکمستانی یہ مخمورے کی حنمت بھریاں کہا بابا بتائیے نہ سونے آقا کا جھپا کیسا تھا پیارے آقا کی ہونٹ کیسے تھے پیارے آقا کے عبرو کیسے تھے پیارے آقا کے دام کیسے تھے تو پیر محرلی فرماتے ہیں اے میرے مریدو جھپا تو ہیدی ہے زیب تل مت تاج رسالت زو افگل موڑے ظلف جمیں چڑیا ساول تو عبرو کوس مثال دسل لپا سرخ آقا کہ لاد یمل چٹے تن موتی دیاں بھین لڑیاں کرونا ایک مٹ کے لیے دونوں ہاتھ اُلند کیمرہ مین بھائی کیمرہ گھومانا ریکوڈ کر ان کے ہاتھوں کو گھٹنوں سے ہاتھ اٹھا کر آقا کے نام پہ دونوں ہاتھ اُلند کرگے بلندہ بات سے کہیں گے اس صورتوں میں جان آقا جان آقا کے جانے جہان آقا سچ آقا کے ربدی میں سان آقا جس سانت سانا سب بڑیاں کہا بابا سونے آقا کی ٹور کیسی پیارے آقا کے نین کیسے پیارے آقا کی چبی کیسی تو پیر مہرلی فرماتے ہیں قامت موضو ٹٹور ہسی قامت موضو ٹٹور ہسی مازاغ نظر وشمس جبی جنو ویکھیں آوے رب تے یقین اس صورتوں میں جان آقا جان آقا کے جانے جہان آقا سچ آقا کے ربدی میں سان آقا جس سانت سانا سب بڑیاں کہا بابا اور بتائیے نہ آقا کے حسنوں جمال کی باتیں تو پیر مہرلی فرماتے ہیں اے میرے مریدو اب سب مل کے وہ کہہ دو جو میں نے آقا کے چہرے کو تک کے کہا کہا بابا کیا کہا اگر تو بھی چاہتا ہے وہ کہنا جو پیر مہرلی نے آقا کے چہرے کو تک کے کہا تو کرو دونا ہاتھ و لند بلند نواز سے ہاتھوں کو لہراتے ہوئے مدینہ کا تسچو رکھتے ہوئے مل کے بول دو جو سونے پیر مہرلی نے آقا کے چہرے کو تک کے کہا کہا بابا کیا کہا کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماز ملکہ ماز ملکہ ماز ملکہ مہسننننہ مہسننننہ مابا کیا ماد ملکہ ماد ملکہ کتے میرے علی کتے میرے علی کتے تیرے سنا مستاغ اکھیاں کتے جاڑیاں کوئی مستم نے بھولن دی اچھپ کر میرے علی کتے جاڑ نہیں بھولن دی جس جس کو تو آقا کے حسن و جمال سن کے جتنی سینے میں تھنڈ پھڑی یہ دونوں ہاتھ بھولن کر کے کہے گا زبان اللہ آپ سب کے دوکھ اور شوک کو سلامت رکھیں آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھیں آمین آپ کی محبتوں کا شکریہ قبلہ شاہدی آپ کی محبت یہ یقیناً سادات سٹیٹ پر تشریف لائے قبلہ مفتی سے یہ محبت کرنے والے ایسا زوک رکھنے والے یہ جو جوان اتنی محبتیں پیش کر رہے ہیں یہ یقیناً یہ انہی کا پیار ہے اللہ تعالیٰ دارین کی نعماتی عطا فرمائے بے شک گل ساری سرکار دی آر دیئے نہ پار دیئے گل ساری سرکار دیئے اور بے شک گل ساری سرکار دیئے اور انشاءاللہ کیونکہ ایسے دو سباب بھی دور سے ذرا تشریف لائے ہیں دو سباب تو مجھے حسین لکھنا وہ کلام کے لیے پڑھنا ہے انشاءاللہ میں قبلہ شاہ جی حضور آپ کی حاضری کے فوراً بعد وہ کلام انشاءاللہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا حسین لکھنا اور انشاءاللہ ذکر علی کی سمدہ بھی بولنگ ہوگی میں اپنے ایوان میں سے عالم اسلام کی امتہائی خوبصورت شخصیت یقیناً آپ کے اکارہ کا یہ فخر ہے اور سید جو ہو ہوتا ہی سونا ہے ہو سید سونا نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا بچہ بھی ہو وہ بھی سونا ہی ہوتا ہے اور احمد حسین خیال جو ہے وہ یقیناً ان صادات کے بچوں کے جوتوں کے ساتھ لگنے والی خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے لیکن کہ جو کچھ بھی ملا ہے اسی طرح سے ملا ہے بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات اس پوری کائنات بنے کا مقصد بھی جو ہے وہ انہی پانچوں میں ہے کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی انہی کے در کے انتہائی خوبصورت سنہ خان جگر گوشہ بطول آلِ نبی اولاد علی جنابِ محترم قبلہ ابی سید سواد حسین شاہ صحیف تامت برکات ملخدسیہ آپ سے ملتمس قبلہ حضورت شریف لائیں اور کریم آقا کی کریم بارگاہ میں گلہائے عقیدت گلہائے محبت پیش کریے اور یہ قبلہ شاہدی حضور اور ان دو صحباب کی یہ خصوصی محبت یہ غلافِ کعبہ کی زیارت کروانا چاہتے ہیں جو جو نہیں گیا وہ بھی زیارت کرے اور آج اس غلافِ کعبہ کو دیکھ کر دل میں دعا کرے مولا مجھے اسی سال مکہ اور مدینہ دکھا دے انشاءاللہ اللہ کرم کر دے گا تو یہ ایک قبلہ صوفی صحیح آپ اس کو اپنے ہاتھوں میں تھام کے کھڑے ہو جائیں اور تمام دو صحباب جو ہے وہ زیارت کر لیجئے اس صدا کے ساتھ لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریق لکا لبائک ان الحمد والنعمت لا قبل مل شریق لکا لبائک ان الحمد والنعمت مکول لا شریق لکا لبائک مساءاللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاریاں یا اہلی یا غصی آزم دستر یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی تمام دوستہ آپ تشریف رکھیں آپ کی محبتوں کا شکریہ تھوڑا تھوڑا آپ تشریف پیچھے کی طرف ہیں آپ کی محبت ہے بہت شکریہ آپ یقیناً بہت اچھے ہیں اور پڑے دسپلن کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ کی محبت ہے مربانی شفقت اللہ آپ کو دارین کی نعمت اطاف فرمائے انشاءاللہ قبلہ شاہ جی حضور کے بعد دو سنہ خان اور اس کے بعد خطاب ہوگا بلکہ ایک سنہ خان قبلہ شاہ جی حضور کے بعد بھائی عثمان قادری صاحب آپ بھی تشریف لہ رہے ہیں اور قبلہ عمر شہزہ سلطانی صاحب تقریباً آپ بھی تشریف لہا چکے انشاءاللہ وہ بھی کچھ ہی لمحات تشریف لے آئیں گے قبلہ شاہ جی کا استقبال ناروں کی گونس میں ہو جائے ناری تکبیر مل کے بولو ناری رسالت اور بلند آباس ناری رسالت ناری تحقی ناری حیدری ناری غوثیہ تاجدار ختم نبوع جناب محترم قبلہ سید جباد حسین شاہ صاحب دامت برقات ملخوثیہ آپ سے ملتمس تشریف لائیں اور کریم آقا کی کریم بارگاہ میں گلہائے عقیدت گلہائے محب